تو دوستو آجم فرصہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیش دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں سب سے پہلی بڑی خرمہ آپ کو اتائیں گے کہ نیپال میں مسلمانوں کے اخلاف پوچٹ کرنے کے بعد ہندو مسلم کی لڑائی ہوئی سرو نیپال کی سرکار نے پورے نیپال میں کرفی کیا لاغو بڑھتے تناب کو دیکھ کر نیپال سرکار حیران وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی امیٹی سے یوگی سرکار کو لگا جھٹکا امیٹی کے سنجا گاندی اسپتال کے لائسنس کے نیلمن پر کورٹ نے لگائی روک یوگی سرکار سے مانگا جواب وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی راہل گاندی کے اخلاف پوشٹر جاری کر بی جے پی نے راہل کو بتایا نئے یک کا رامن کانگریس بولی یہ بات ہے بہت خطرناک وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی سارو خان کی جوان فلم دیکھ کر ایموسنل ہوئے ڈاکٹر کفیل خان سارو خان کو لیٹر لکھ کر ملنے کی جتائی اچھا وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی پترکار عویشتار سرماسے گروہار کو فرسے پوشتا چھرے گی اسپیسل سیل پولیس نے بھیجا ہے نوٹس وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی دلی سراب گھٹالے ماملے میں پوری آمادی پارٹی بنے گی آروپی اگر آروپ ہوتے ہیں صد تو آمادی پارٹی پر لگ جائے گا بہن وہیں آپ کو اتائیں گے دوستو کی امیتاب بچن نے موبائل فون خریدنے کو کیا گمراہ اب امیتاب بچن پر لگا دس لاکھ کا ضرمانہ تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو ایک ایک کر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی بھی دبار تو دوستو اگلی خبر کے اور تو نیپال میں ہندو مسلم کی لڑائی ہوئی شروع تو سرکار نے پورے نیپال میں کرفی کیا لاغو جدوسو آپ کو دادے کی نیپال کے بانکے میں ایک کتت سوسل میڈیا پوسٹ کو لے کر تناب بڑھ گیا ہے ہندو اور مسلم سمودائے آمنے سامنے آگئے ہیں اور دونوں ہی سمودائے میں لڑائی شروع ہو گئی ہے اسے دیکھت ہوئے نیپال کی سرکار کے ہاتھ پامپولے اور نیپال کی سرکار نے نیپال گنج میں کرفیو لگا دیا دراصل آپ کو دادے کی اید ملادن نبی کے توہار نیپال میں مسلم سمودائے کے لوگ منا رہے تھے اور اسی اید ملادن نبی کے توہار پر ایک ہندو بیقتی نے بیبادت پوسٹ کر دی یہ پوسٹ وائرل ہوئی اور نیپال کے مسلمانوں تک پہنچی جس کے بعد نیپال کے مسلمان اسے دیکھ کر ناراج ہوئے اور انہوں نے ہندووں کے خلاف بروت بردسن کیا جس کے بعد آگ جنہی ہوئی تناب بڑا اور توڑ ہوئی اسی کے ساتھ پورے نیپال میں بوال مجھ گیا اور اب نیپال کی سرکار نے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے پورے نیپال میں کرفی لگا دیا ہے یعنی نیپال میں ہندو مسلم کی لڑائی سروع ہو گئی ہے اسے بھی بڑھ تو دوستو اگلی خبری کے اور تو علابات ہائی کورٹ سے یوگی سرکار کو لگا جھٹکا علابات ہائی کورٹ نے امیٹھی میں سنجا گاندی اسپتال کے لائسنس پر لگائی روگ جہ دوستو آپ کو دادے کی علابات ہائی کورٹ سے سنجا گاندی اسپتال کو لے کر یوگی سرکار کو جھٹکا لگا ہے دراصل آپ کو دادے کی علابات اوچھے نیالے کی نخلو پیٹ نے بودوار کو امیٹھی کے سنجا گاندی اسپتال کے لائسنس کو ختم کرنے کے اتر پر دیسک یوگی سرکار کے آدیس پر روک لگا دی حالانکہ یہ عدالت نے معاملے میں چل رہی جانچ کو جاری رکھنے کے لیے کہا ہے دراصل آپ کو دادے کی ویتے ہی دن امیٹھی کے سنجا گاندی اسپتال کے لائسنس کو یوگی سرکار نے رد کر دیا تھا اور اس اسپتال پر گمبیر آروپ لگائے تھے جس کا بروڈ سانسد برون گاندی نے کیا تھا برون گاندی نے اپنی سرکار پر حملہ بولتو ہے کہا تھا کہ امیٹھی کے سنجا گاندی اسپتال کو اس لیے بند یوگی سرکار نے کیا ہے کیونکہ اس کا نام سنجا گاندی ہے وہیں وہ کوٹ پہنچے اور کوٹ نے یوگی سرکار کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور یوگی سرکار کو فٹکا لگات ہوئے اس کے لائسنس کے نلم من پر روک لگا دے یعنی امیٹھی کا جو سنجا گاندی اسپتال ہے اس کا لائسنس اب نلم بیت نہیں ہوگا اسی وید بڑھتو دوستو اگلی خبر کے اور تو پوشٹر جاری کر بی جی پی نے راہل گاندی کو بتایا راوڑ کانگریز بولی بہت خطرناک ہے جہاں دوستو آپ کو دادے کی بھرتینتا پارٹی نے کانگریز نیتا راہل گاندی کا ایک پوشٹر جاری کیا ہے جس میں انہیں راوڑ کی طرح دکھائے گیا ہے اسے لیکر کانگریز اور بی جی پی کے بیٹ جوانی جنگ تیج ہو گئی ہے بی جی پی نے مائکرو بلوگنگ سائٹ ٹویٹر پر فلمی سٹائل میں ایک پوشٹر سیئر کیا ہے جس میں لکھا ہے راوڑ کانگریز پارٹی کا پروڈکسن نردیسن جڑ سورم وہیں آپ کو دادے کی فیٹ کٹوے راہل گاندی کو اس میں راوڑ دکھائے گیا ہے راہل گاندی کے ساتھ سر دکھائے گئے ہیں میں آپ کو دادے کی کانگریز پارٹی نے راہل گاندی کو راوڑ بتائے جانے کا برود کیا ہے اور کہہ کی بی جی پی اتنے نیچے گر گئی ہے کہ ہمارے نیتا کو راوڑ بتا رہی ہے اسے بھی بڑھتو دوستو اگلی خوری کے اور تو فلم جوان دیکھ کر ایموسنل ہوئے ڈاکٹر کفیل خان ساروک خان سے ملنے کے لیے لکھا لیٹر جا دوستو آپ کو دادے کی پاپولر ڈاکٹر کفیل خان نے فلم جوان دیکھنے کے بعد آپ ساروک خان کی جمکر تاریف کی ہے اور ساروک خان کو ایک اوپن لیٹر لکھ کر ملنے کی چھجتائی ہے دراصل آپ کو دادے کی ساروک خان نے بیتے دنوں ایک فلم بنائی تھی جس کا نام جوان تھا جوان فلم نے کافی اچھی کمائی کی تھی اور جوان فلم میں ایک اسٹوری دکھائی گی تھی جو بلکل کفیل خان پر فٹ بیٹھتی ہے اس میں یہ دکھائی گیا تھا کہ کس طرح سے آکسین کی کمی کے کارن لگ بگ 51 بچوں کی موت ہو گئی اور ان بچوں کی موت کا جمعیدار اسی اسپطال کے ایک ڈاکٹر پر لگا دی گیا ایسے ہی جو ہے گورک پور میں کفیل خان کے ساتھ آتا اور یہی جو درست تھا وہ ساروک خان نے اپنی فلم جوان میں درس آئے تھا جسے دیکھ کر کفیل خان کافی ایموشنل ہوئے انہوں نے کہا بلکل سچی یہ فلم بنائے گی ہے اور یہ فلم میرے اوپر بنائے گی ہے جس کے بعد انہوں نے ساروک خان کے ایک لیٹر لکھا اور ملنے کی اچھ اچتا یا دیکھنے کی ساروک خان ڈاکٹر کفیل خان سے ملتے ہیں یا فر نہیں اسے بھی دبار تو دوست اگلی خوری کے عورتوں آمادی پارٹی پر لگے گا بین جا دوست صاحب کو دادے کی دلی کے آبکاری نیتی کیس میں اب آمادی پارٹی کو آروپی بنایا جائے گا دلی کے اپورب مقبنتی منیس سودیا کی زمانت یادکہ پر سنبائی کے دوران سوپرین کوڈ نے ایڈی اور سی وی آئی سے کہا تھا کہ اگر پی ایم ایل اے کے تحت سراب ہوتالے سے پارٹی کو سیدھے پھائدہ پہنچتا ہے تو پارٹی اس کیس میں کیوں نہیں سامل ہے اسے آروپی یا پکشکار کیوں نہیں بنایا ہے اس کے پہلے چار اکٹوبر کو ایڈی نے سنجے گاندی کے گھر پر چھاپے مارے کی تھی ان سے لمبی پوچھتاج بھی ہوئی تھی اس کے بعد ایڈی نے انہیں گربدار کر لیا اور انہیں عدالت میں پیس کیا گیا سوپرین کوڈ میں منیس سودیا نے زمانت یاج کا داکل کی تھی سنبائی میں ایڈی کی طرف سے اسسٹینٹ سلی سیٹر جنرل ایس بی راجو پیر بھی کر رہے تھے جسٹیس سنجیب خننا اور جسٹیس ایڈی بھٹی کی پیٹ نے ان سے پوچھا اور کہا کہ اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو آپ آم آدھی پارٹی کو اس میں پکشوار بنائیں اگر یہ آروپ سد ہو جاتا ہے تو آم آدھی پارٹی پر ہی پورے بین لگ سکتا ہے یعنی کیج ریبال کی مسکلے ایک بار پھر بڑھ گئی ہیں اسی بھی بڑھتو دوستو اگلی خبر کے اور تو امیتہ بچن نے موبائل فون خریدنے کو کیا تھا گمراہ اب امیتہ بچن کو دینا ہوگا دس لاکھ کا ضرمانہ جہاں دوستو آپ کو دادے کی والی وڈ کے زور پر اسٹار امیتہ بچن ان دنوں کے بھی سی میں نجر آ رہے ہیں اسی بیچ وہ ایک مسئیبت میں بھی فض گئے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق ان پر دس لاکھ روپے کا ضرمانہ لگا ہے انہوں نے ایک ای کامرس سائٹ پر آنے والی بہت بڑی سیل کا ایڈ کر رہے تھا اسی دوران انہوں نے کچھ ایسا بول دیا کہ دکاندار ناراج ہو گئے اس کے بعد ان پر ٹیڈرز کے سنگ سی اے آئی ٹی نے وہ بھوکتا منطالے میں سکایت کر دی سکایت کے بعد معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ امیتہ مسئیبت میں بھز گئے ہیں اس معاملے میں ابھی تک ایکٹر کی اور سے کوئی ریاکسن نہیں آیا ہے اندر اصل حالی میں ای کامرس سائٹ فلپ کارٹ نے بگ ویلین سیل کا اعلان کیا اس سیل کے ایڈ میں امیتہ بچن نظر آ رہے ہیں اور وہ موائل فون پر ملنے والی سیل کو لے کر کہہ دے کہ یہ دکان پر نہیں ملنے والا اس اسسسٹمنٹ پر کئی دکاندار بھڑک گئے ہیں اور امیتہ بچن پر آروپ لگا دیا اور ان پر دس لاکھ روپے کا ضرمانت ٹھوکنے کے لیے وہ کورٹ چلے گئے اسی بھی بردو دوستو اگلی خواری کے اور تو پترکار ابھی سار سرماسے گروبار کو پھر سے پوچھتاچ کرے گی اسپیسل سیل پولیس نے بھیجا نوٹس جدوستو آپ کو دادے کی آن لائن پورٹل نیوچ کیلک پر چین سے فن لینے کے کیس میں جانچ کر رہی دلی پولیس نے پترکار ابھی سار سرما کو ایک بار پھر سے پوچھتاچ کے لیے بلایا ہے دلی پولیس کی اسپیسل سیل گروبار کو دوبارہ ابھی سار سرما سے پوچھتاچ کرے گی اس سے پہلے منگل بار سوہ اسپیسل سیل کی ٹیم نے ابھی شار سرما سمیت نیوچ کیلک سے جڑے تمام پترکاروں لیکوں کے گھر پر چھاپے ماری کی تھی اس کے بعد اس میں سے کئی کو لوڈی روڈ استطح اسپیسل سیل کے مکہ لے لے کر گئی تھی جہاں ان لوگوں سے چھے سے زیادہ سمیہ تک پوچھتاچ کی گئی تھی اب ابھی شار سرما کو اسپیسل سیل نے گروبار کو دوبار پوچھتاچ کیلئے بلایا ہے ڈلی پولیس کے اسپیسل سیل نے نیوچ کیلک کے ماملے میں آتنگ نیروڈی کانون یو اے پی اے کی کئی دھاراؤں اور آئی پی سی کی دھاراؤں کے رہت سترے اگست کو ایف آئی آر دچ کی تھی اسپیسل سیل کے اعتقادیوں کا کہنا ہے کہ ابھی شار کو پولیس یو اے پی اے کے تحت کیس میں پوچھتاچ کیلئے بلا رہی ہے اس ماملے میں اسپیسل نے نیوچ کیلک کے ایڈیٹر انچی پرویر پورکات سے کو جو ہے گربدار بھی کر لیا ہے اسی وید بڑھتے دوستو اگلی خور کے اور تو گربداری کے بعد اب سنجے گاندھی کو دس اکٹوبر تک ایڈی کی ریمانٹ پر بھیجا گیا جدو ساپ کو دادے کی عدالت نے آپ کاری نیتی کے ماملے میں گربدار راجستفہ سانسا سنجے سنگھ کو دس اکٹوبر تک ایڈی کی حراست میں بھیج دیا ہے ماملے میں ایڈی نے دس دن کی کسٹڈی کوٹ سے مانگی تھی حالانکہ عدالت نے سنبائی قدران ایڈی کے سمکش کئی سوال اٹھائے گروبار کو راؤچ ایوینیو کوٹ میں بسیس نیائیدیس این ایم کے ناکپال کے سمکش سنجے سنگھ کو کڑی سرکچہ میں پیس کیا گیا ایڈی نے سنجے سنگھ کی دس دن کی ریمانٹ مانگتوے کہا کہ وہیں ماملے میں پوری طرح سے لپت ہیں ایڈی کی وکیل نے کہا کہ سنجے کے گھر سے کئی دستویج برامت ہوئے ہیں گاباہوں اور ان آروپیوں سے آمنے سامنے بٹھا کر پوستاج کرنے کے لیے دس دن کی ریمانٹ اسی کار کی جائے عدالت نے ایڈی سے سوال کیا کہ ماملہ کافی پورانا ہے یدی آپ کے پاس ساکچ تھے تو گربداری میں اتنی دیری کیوں ہوئی جس سے ایڈی بھی گھبرا گئی دوہی آٹ چوبیس میں ہارے گی بی جے پی جیتے گی کانگریس پارٹی یا دوستو آپ کو دادیں کہ دیش کے چھے راجوں کی ساتھ ویدان سبہ سیٹ پر ہوئے اپ چنام میں بی جے پی بری طرح سے ہار گئی ہے اور اس سے ہی سنکیت سامنے آ گئے ہیں کہ دوہی آٹ چوبیس کے لوگ سبہ چنام میں بری طرح سے بھاچپا ہارنے والی ہے